السلام علیکم and welcome back to my youtube channel آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ میں نے بیٹ کیوں رکھی اور کیسے رکھی کیونکہ بہت سے لوگ مجھ سے اکثر یہ پوچھا کرتے ہیں کہ تم نے داڑی کب رکھی اور کیسے رکھی اور پچھلے دنوں میری ایک بیٹ کے ساتھ پکچر ہے جو بہت زیادہ انٹرنیٹ پر وائرل ہو گی تھی مجھے لوگوں نے فون کر کے بڑی تعریف کی اور بڑا مجھے اپریشیٹ کیا جس کی وجہ سے مجھے بہت اچھا لگا اور میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ میں نے بیٹ کیسے رکھی اور کیوں رکھی تو ایک وقت تھا کہ جب میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اسلام کی وجہ سے داڑی رکھوں گا ان فیکٹ میں نے شاید داڑی رکھنے کا کبھی سوچا بھی نہیں تھا جن لوگوں نے داڑی رکھی ہوتی تھی مجھے لگتا تھا کہ یہ پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں اور یہ کیسے آرڈ سے لگتے ہیں کیونکہ میرے جو اردگرد لوگ تھے ان میں سے بہت کم لوگوں نے جو ہے ایسے بیرڈ رکھی ہوئی تھی جیسا کہ میں اپنی ویڈیوز کے اندر جو میری کہانی سیریز ہے اس میں میں بتا چکا ہوں کہ کس طرح میں دین کی طرف آیا تو دین پہ آنے سے پہلے تو میرے بالکل ذہن میں ہی نہیں تھا کہ داڑی بھی جو ہے مجھے رکھنی چاہیے تو جب میں دین کی طرف آیا تو میں نے سوچا کہ یہ داڑی اکثر لوگ کہا کرتے ہیں کہ یہ ضروری ہے رکھنی تو میں نے سوچا کیوں نہ اس کے اوپر بھی سرچ کی جائے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگ داڑی اس طرح رکھ لیتے ہیں اور اتنی تنقید کے باوجود بھی وہ داڑی اپنی رکھی رکھتے ہیں اس کو شیو نہیں کرتے تو میں نے یوٹیوب کے اوپر لکھا کہ بیٹ کی اسلام کے اندر کیا حیثیت ہے جس کے اندر بہت سے ڈیفرنٹ اپنینز میرے سامنے آئے ضروری نہیں ہے یہ صرف ایک سنت ہے تو وہاں پہ میں سوچ میں پڑ گیا کہ یار مجھے کیا کرنا چاہیے کیا مجھے داڑی رکھنا میرے لیے ضروری ہے یا پھر داڑی رکھے بغیر بھی میں اسلام پہ چل سکتا اچھا یہ جتنی بھی باتیں میں بھی آپ لوگ کو بتاؤں گا یہ میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہوگا اور میں کسی کو صحیح یا غلط نہیں کہہ رہا بلکہ میرے پرسپیکٹیف سے مجھے جو چیزیں صحیح لگیں وہ میں آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گا اگر آپ لوگ میرے ساتھ اگری کرتے ہیں تو مجھے کمنٹس میں بتائیے گا اور اگر آپ کسی بات پر ڈسگری بھی کرتے ہیں تو اپنا نولج شیئر کیجئے گا تاکہ ہم ایک دوسرے سے سیکھ سکیں تو میں نے جب ریسرچ کرنی شروع کی تو میں نے دیکھا کہ کچھ احادیث ہیں جو کہ بلکل صحیح ہیں اور ان کے اندر ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے داڑی رکھنے کا حکم دیا ہے تو اس بات نے مجھے کافی کنونس کیا کہ مجھے داڑی رکھنی چاہیے کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ داڑی رکھنے کا کہا ہے تو میں سوچ ہی رات تھا داڑی رکھنے کے لیے کہ میرے ایک دوست نے مجھے ایک بک تھی چھوٹی شی بک تھی اور اس کے اندر داڑی رکھنے کے فائدے اور وہ ساری احادیث کے ریفرنسز تھے جس کے اندر ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ داڑی رکھنی چاہیے اس کے علاوہ اس بک کے اندر جو ہے وہ ڈیفرنٹ فائدے بھی لکھے ہوئے تھے اور اس میں یہ بھی بتایا ہوا تھا کہ جو داڑی ہے وہ تو اسلامی کلچر ہے ایک اور یہ کلچر کس طرح مسلمانوں نے اس کو کھویا میں نے جب یہ سوچا کہ مجھے داڑی رکھ لینی چاہیے تو مجھے ڈر بھی بہت لگتا تھا کہ پتہ نہیں میں رکھ پاؤں گا کہ نہیں یہ سوشل پریشر میں برداشت کر پاؤں گا بھی کہ نہیں کیونکہ آپ لوگ کو تو پتہ ہے کہ میرا بیگراؤنڈ کیسا تھا میں تو ایک سنگر بننا چاہتا تھا اور اگر میں اچانک سے داڑی رکھ لیتا تو لوگ مجھے بڑا ٹانٹ کرتے اور آپ کو تو ہمارے معاشرہ کا پتہ ہی ہے مجھے ڈر اس بات کا ہوتا تھا کہ اگر میں نے داڑی رکھ لی اور میں منٹین نہ کر سکا تو مجھے شیو نہ کرنی پڑ جائے اور اس کے علاوہ مجھے یہ ڈر ہوتا تھا کہ اگر میں نے داڑی رکھ لی اور اگر کوئی مجھے کوئی غلط کام کرتے دیکھ لے گا تو وہ کہے گا کہ یہ داڑی رکھ کے ایسا کیوں کر رہا ہے کیونکہ آفٹر آل ہم سب لوگ انسان ہیں ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں اور ہم جتنا مرضی کوشش کر لیں ہم پرفیکٹ تو ہو نہیں سکتے بارحال میں نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے داڑی رکھ لینی چاہیے جو ہوگا دیکھا جائے گا میں رکھ پاؤں گا نہیں رکھ پاؤں گا یہ بات کی بات ہے لوگ کیا کہیں گے یہ بھی بات کی بات ہے تو مجھے کم از کم کوشش تو کرنی چاہیے اور مجھے کسی نے یہ بھی بتایا کہ داڑی ایک ایسی واحد سنت ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہم قبر کے اندر اپنے ساتھ لے کے جائیں گے جب میں نے اپنے کچھ دوستوں سے اس کے بارے میں ڈسکس کیا تو بہت سے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اسلام جو ہے وہ دل کے اندر ہوتا ہے اور آپ کی اپیرنس سے جو ہے کچھ نہیں ہوتا تو میں بھی مانتا ہوں بالکل کہ اسلام تو آپ کے دل کے اندر ہوتا ہے لیکن اپیرنس بھی میٹر کرتی ہے میں نے ایک سکولر کو سنا انہوں نے بڑا اچھا اکسپلین کیا کہ جس طرح ہر ایک ادارے کا ایک یونیفارم ہوتا ہے اسی طرح مسلم میلز کا بھی ایک یونیفارم ہے جو کہ ہے ایک بیرڈ جو کہ ایک مسلمان کی پہشان ہے اس کا جو ہے نیک ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے بس ایک سنت ہے اور سب سے بڑھ کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا حکم بھی دیا ہے تو اگر ہم اس بیعث میں نہ بھی پڑھیں کہ یہ ضروری ہے کہ نہیں اس کے باوجود بھی بہت سے ریزنز ہیں جس کی وجہ سے مسلمانوں کو داڑی رکھنی چاہیے بارال میں نے جو ہے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اب داڑی رکھوں گا جب میری تھوڑی تھوڑی داڑی آنا شروع ہوئی تو میرے کچھ جو ریلیٹیوز تھے انہوں نے دیکھ کے کہا کہ تم داڑی تو نہیں رکھنے لگے اور ایک اور میرے بڑے کلوز ریلیٹیوز تھے انہوں نے مجھے کہا کہ بس داڑی نہ رکھنا تو میں نے دل دل میں سوچا داڑی ہی تو میں نے رکھنی ہے لیکن مجھے گھبرات بھی ہوتی تھی کہ پتہ نہیں میری داڑی جب لمبی ہوگی تو لوگ مجھے کیا کہیں گے لیکن میں نے حمد نہیں ہاری اور میں نے سوچا کہ بھئی میں نے اب شیو نہیں کرنی وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ جیسے جیسے میری داڑی جو ہے لمبی ہوتی گئی اور جیسے ہی مجھے تنقید کا سامنا تھوڑا بہت کرنا پڑا زیادہ نہیں اس کے وجہ سے میرا ایمان بھی مضبوط ہوا اور میں اور زیادہ اپنے عظم میں ڈٹ گیا پھر جب میری داڑی ذرا اور لمبی ہوئی مجھے بالکل بھی ایکسپیرنس نہیں تھا کہ داڑی کو منٹین کس طرح کرنا ہے اس کو منیج کس طرح کرنا ہے تو شروع شروع میں تو وہ تھوڑی رف رف سی ہوتی تھی تو میں کبھی بزار جاؤں تو مجھے کوئی کاری صاحب کوئی مولانا صاحب کوئی حافظ صاحب کہتا تھا حالانکہ یہ چیزیں تو اچھی بات ہیں کہنا لیکن ہماری سوسائیٹی میں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جس طرح کے بیکگراؤنڈ سے میں آیا ہوں اس کے اندر یہ چیزوں کو جو ہے تھوڑا سا اور نظر سے دیکھا جاتا ہے پھر میں نے سوچا میں نے کہا کہہ رہے ہیں تو اچھی بات ہے کہنے دو اگر مجھے کوئی حافظ کہہ رہا ہے تو اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے تو آہستہ آہستہ مجھے عادت ہونے لگ گئی اور ایک ٹائم آیا کہ مجھے مزا آنے لگ گیا اور میں نے انجائے کرنا شروع کر دی اپنی نئی اپیرنس کو جو کہ تھی ایک بیٹ کے ساتھ اور اگر مجھے کوئی تنقید بھی کرتا تھا تو مجھے بلکل برانی لگتا تھا اور میں یہ سوچتا تھا کہ اس کو پتہ نہیں ہے یا پھر یہ پچارے کو اس کی امپورٹنس کا پتہ نہیں ہے اور اگر آپ بھی اسی سٹیج میں سے گزر رہے ہیں اور آپ نے نئی نی داری رکھی ہے یا اور کوئی کام اس طرح کا شروع کیا جو آپ پہلے نہیں کرتے تھے تو میرا اب سب لوگ کو یہی پیغام ہوگا کہ آپ بلکل پروانہ کیجئے گا کہ لوگ کیا کہتے ہیں یا پھر لوگ کیسا سمجھتے ہیں یہ صرف ٹیمپریری سی فیلنگ ہوتی ہے جو کہ کچھ ٹائم بعد ختم ہو جاتی ہے اور آپ کو فرق بھی نہیں پڑتا جیسا کہ مجھے فرق نہیں پڑتا اب تو جیسے جیسے وقت گزرتا گیا لوگوں نے میری داری کی تعریف کرنے شروع کر دی اور مجھے کامپلیمنٹس ملنا شروع ہو گئے تو اقدام تنقید سے لوگوں نے مجھے اپریشٹ کرنا شروع کر دیا اور سوشل میڈیا پر میری پکچرز بھی بہت زیادہ وائرل ہونے شروع ہو گئی انہ پوزیٹیو وے اور اس پر لوگوں نے اتنی دعائیں دیں کہ میرا ایمان اور زیادہ طاقتور ہو گیا اور مجھے اور زیادہ استقامت مل گئی مجھے ابھی ایسا لگتا ہے کہ میری جو اپیرنس ہے وہ داری کے ساتھ مکمل ہوئی ہے اور اب یہ میرا ایک حصہ ہے وقت کے ساتھ ساتھ مجھے اس کے بہت سے بینیفٹس بھی پتا چلنے شروع ہو گئے جس میں سے کچھ میں آپ لوگ ساتھ شیئر کرتا ہوں ایک اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ جب ہم شیف نہیں کرتے تو اس سے ہماری سکن جو ہے وہ ہیلدی رہتی اچھی رہتی ہے کیونکہ جو لوگ شیف کرتے ہیں بار بار ان کی سکن پہ کھچاؤ پڑتا ہے جس کی وجہ سے ان کو ایجنگ زیادہ ہو جاتی یعنی کہ ان کی ایج بڑی لگنے شروع ہو جاتی ہے میں نے ایک آرٹیکل پڑا کہ داری رکھنے سے جو سانس ہمارے ناک کے اندر ہمارے پھیپڑوں میں جاتی ہے اس کی کلیننگ ہو جاتی ہے وہ صاف ہو جاتی کیونکہ وہ نیچے سے گزر کے جاتی اور بھی اس کے بے شمار فوائد میں نے پڑھے ابھی مجھے یاد نہیں ہے تو یہ تھی میری داری رکھنے کی وجہات اور میں نے کیسی رکھی میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا فیڈبیک دینا بالکل مت بھولیے گا اور اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ